السلام علیکم بچوں ہمارا اردو کپیر شروع ہو چکے تو اپنی اپنی کتابیں کھلیں آج ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر دو نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اس کی پڑھائی کر لی ہے آج ہم اس نات کی اشار کی تشریح کریں گے تو بچوں سٹارٹ کرنے سے بہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے عنوان اور شاعر کا نام ہر شعر کے سٹارٹ پر لہنا ہے عنوان نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس شاعر کا نام علانہ التا حسین حالی آپ نے ہر شعر کے سٹارٹ پر لہنا ہے اب شعر نمبر ون ہم سٹارٹ کریں گے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا تو اس کی تشریح ہے اس شعر میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں میں افضل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا کے لئے رحمت بنا کر بیجے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کی خواہشات پورا کرنے والے ہیں اور ان کی مدد کرنے والے ہیں نمبر دو پہ ہے مسئبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا خم کھانے والا تشریح ہے اس شعر میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کی دلی مرادیں پوری کرتے جو لوگ مسئبت میں مبتلا ہوتے ان کی پریشانی دور فرماتے اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اور دوسرے لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کرتے تھے نمبر تین پہ ہے فقیروں کا ملجہ ضعیفوں کا ماوہ غلاموں کا والی یتیموں کا مولا اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقیروں اور ضعیف لوگوں کی مدد کرتے تھے ہر ایک کا خیال رکھنے والے تھے غلاموں کی دستگیری فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں سے ہمدردی اور محبت کے ساتھ پیش آتے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے آگے چلتے ہیں شعر نمبر چار پہ خطاکار سے درگزر کرنے والا مفاسد کا زیرو زبر کرنے والا اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خطاکار یعنی جو بھی غلطی کرتا پھر معافی مانگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو معاف کر دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رحم دل انسان تھے اور بھرائیوں کو جڑ سے ختم کر دینے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل معاشرہ نہید پستی اور گمراہی کا شکار تھا لوگ پتوں کی پوجہ کرتے اور شراب نوشی کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے ان کو بہتر اور احساس کرنے والا انسان بنایا قبائل کو شیر و شکر کرنے والا اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں برا سوچتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے تھے عرب کے قبائل جو جہالت کے اندھیرے میں گرے ہوئے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے عرب کے لوگوں نے بہترین بھائی چارے مساوات اخوت اور قربانی کی آیا اور ایک نسخہ کی میاں ساتھ لائیا نمبر چھے تشریح اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وہی غار حرام نازل ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم کی طرف آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کا کلام قرآن پاک سنایا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا آگے سیون مسیح خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا علق کر دکھایا تشریح اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل عرب معاشرہ نہائیت کمرہی اور پستی کا شکار تھا جو لوگ برائیوں میں مبتلا تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور تعلیمات کی وجہ سے اسلام لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق اور باطل کا فرق بتا دیا اور ناکستہات کو سونے اور لوہے میں بدل دیا آٹھ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا پلٹ دی بس ایک آنے میں اس کی کھایا اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے عرب معاشرہ جہالت کے اندیرے میں گھیرا ہوا تھا لوگ بتوں کی پوجہ کرتے اور شراب نوشی کرتے تھے اور یہاں تاکہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات اور صفات کی بدولت ایک دوسرے میں احسار اور قربانی اور اخوہ جیسی لازوال مثالیں قائم کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تبلیغ سے عرب معاشرے کی کھایا پلٹ دی نائی نمبر اور لاسٹ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلاکا ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہواکا اس شعر میں شعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے کسی کا خوف نہ تھا بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کو اللہ کی طرح بلایا اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن تھے وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے بہترین انسان بن گئے یعنی کہ تمام عرب معاشرہ تبدیل ہو گیا اوکے بچھو لاپیز موسیقی